لوگ سبا چناؤں دوہزار چوبیس کے دوسرے چرن کا مددان سماکت ہوا چھبیس اپریل دوہزار چوبیس کو اس میں پسچم بنگال کے اگر بات کریں تو دارجلنگ رائے گنج اور بالور گھاٹ کی سیٹ پر چناؤں ہوا تو انومانک میں ایک آنکڑا لے کر کے آیا ہوں چناؤں سماکت ہوتے ہی اب چوک چوراہوں پر لوگ جوڑ گنا گھاٹا کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ جیت رہا ہے کوئی کہہ رہا وہ جیت رہا ہے لیکن ایک آنکڑا ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں رائے گنج لوگ سبا سیٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ایک سنستہ بنائی تھی اتردناج پور ایکسپریسوے سنستہ اس میں پندرہ لوگوں نے کام کیا پچھلے ایک مہینے سے اس میں اپینین بھی ہے اور ایکزٹ بھی ہے کل بھی لوگوں سے بات کی گئی ہے اسی کے آدھار پر ایک آنکڑا نکالا گیا ہے اور اس آنکڑے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی فائنل آنکڑا نہیں ہے یا یہ کوئی فائنل ریزلٹ نہیں ہے بس ایک انومان لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ریزلٹ نکل کر کے سامنے آئے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بلوک وائز آپ کو دکھاؤں گا جس طرح سے کل ووٹنگ ہوئی بلکل شانتی پورن طریقے سے پورے لوگ سبا سیٹ میں ووٹنگ ہوئی اور لوگ آرام سے گئے ووٹ دے کر کے اپنے گھڑوں پہ آگئے کہیں سے کسے دے گی کوئی ہنسا کی خبر نکل کر کے سامنے نہیں آئی میں آپ کو بتاؤں 72 فیصد ووٹ 72 فیصد ووٹ رائے گنج لوگ سبا سیٹ میں ہوا ہے جو اگر کہیں فیصد کے حساب سے تو وہ بلکل کم ہے یہاں اگر 82 فیصد ووٹ ہوتا تو لڑائی اور دلچسپ ہوتی لیکن 72 یا 72 فیصد ووٹ جو ایک ٹوٹل کاسٹ ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں لڑائی میں ایک ٹریمگولر فائٹ جو تین موخی فائٹ دیکھی جا رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اب نظر نہیں آ رہی ہے یہاں لڑائی بلکل صاف اور صاف دو ہی پارٹیوں کی لگ رہی ہے میں آپ کو بلوک وائز دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے کون سے بلوک میں کس کو کتنے پرسنٹ لوگوں نے پسند کیا ہے کتنے پرسنٹ ووٹ ملنے کے آثار لگ رہے ہیں 845 اس میں سے آپ کے سکرین پر یہ ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سکرین پر موجود ہے کلی آگن میں سیمپل سائز 845 تو وہاں پر کرشن کلیانی جو تیونمون کونگریس کے امید وار ہیں ان کے پکش میں 32 فیصد لوگوں نے کہا کہ کرشن کلیانی جیت رہے ہیں تو وہیں کارتک چندرپال کے پکش میں کہنے والے لوگ تھے 45 فیصد 45 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارتک چندرپال جو بھاجبہ کے پرتیاشیاں وہ جیت رہے ہیں حلیم ران رمز ویٹر کے پکش میں 16 فیصد لوگ ہیں کہ کونگریس یہاں سے جیت رہی ہے اور ادر 7% تو یہ تو تھا کلی آگنج کا آکڑا اب آئیے میں دوسرے بلوگ میں جاتا ہوں وہاں سے سیدھے آ جاؤں گا رائی گنج میں رائی گنج کا جو آکڑا نکل کر کے آیا ہے ہمارا سیمپل سائز ہے 920 920 لوگوں سے ہمارے ٹیم ہم نے بات کی پچھلے ایک مہینے سے بات چل رہی ہے کل بھی بات ہوئی تو 920 لوگوں سے جب ہم لوگوں نے بات کی اس سے جو آکڑا نکل کر کے سامنے آیا کریشن کلیانی جو تیرونمول کونگریس کے ہیں ان کے پکش میں بولنے والے ہیں 41 فیصد ہی ذرا آپ اس کو کاؤنٹ کرتے جائیے گا اور جو آپ کے سکرین پر یہ دکھا رہا ہے اسے بھی آپ نوٹ کرتے جائیے گا یہ ایک انومانک آکڑا ہے یہ کوئی فائنل ریزرٹ نہیں ہے کریشن کلیانی تیرونمول که 41 فیصد کاردک چندرپال بھاجپا کے 49 فیصد اور علی عمران رنز وکٹر 14 فیصد جو رائی گنج کی بات کر رہے تھے کہ کونگریس کے زلہ عدیقش وہاں پر ہے وہاں پر کونگریس پشڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو علی عمران رنز وکٹر کو 14 فیصد ادر 6 فیصد تو اب پھر سے رائی گنج سے پوچھ کر گئے دوسرے بلوک میں آئیں گے دوسرے ویدان سوا میں آئیں گے اور وہاں کے آکڑے آپ کون دکھائیں گے ہمت آباد کے آکڑے ہمت آباد کے آکڑے یہ ایک آپ کی سکین پہ بھی آگئے ہیں اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہمت آباد میں ہم لوگوں کا سیمپل سائز ہے 740 تیرونمول کے کرشن کلیانی کو 37 فیصد لوگوں نے کہا وہ جیت رہے ہیں کارتک چندرپال کو 34 فیصد اور علی عمران رانسو وکٹر کو 22 فیصد لوگوں نے پسند کیا اور وہ جیت رہے ہیں ادھر کے پچھ میں گئے 7 فیصد لوگ ہمارا سیمپل سائز 740 اب آئیے دوسرے بلوک میں اب آگئے سیلک کرندگی بلوک میں سکین پر بھی دکھنا ہے اور میں بھی بتا رہا ہوں اب بہت سے اس بات کو سنیے کرندگی کی اگر بات کریں تو کرندگی میں 930 ہمارا سیمپل سائز ہے پھر نمول کے کرشن کلیانی کو 38 فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ جیت رہے ہیں تو وہیں بھاجبہ کے کارتک چندرپال کو 36 فیصد لوگوں نے کہا کہ کارتک چندرپال جیت رہے ہیں اور علی عمران رمز کے پچھ میں بولنے والے کرندگی ویدان سوا میں 24 فیصد لوگ ہیں تو یہاں نظر آ رہی ہے یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے ابھی اور میں آپ کو بات کروں کہ اسلامپور سب دیویزن ابھی باقی ہے ادھر بھی آئے ہوا لیکن یہ ویدان سوا ہیں جو آپ نے دیکھا یہاں کا ریزلٹ یہ اس طرح آ سکتا ہے ایسا انوما لگا جانا ادھر 2% اب سیدھے ہم اسلامپور سب دیویزن میں انٹری کریں اور شروع بات کریں گے گوال فوکر سے اس کی بیدان سوا جہاں سے بیجے پی کے ایک میتا نے کہا تھا کہ اگر تین سی کو بوٹ نہیں دینا ہے تو آپ کونگور اس کو ڈائریکٹ بوٹ دیجئے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ گوال فوکر بیدان سوا اس بار کچھ الگ کرے گا تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے یہ آنکرہ آپ کے سامنے وہاں پر جو سیمپل سائز ہے ہمارا ایک ہزار تیس ایک ہزار تیس لوگوں سے بات کی گئی ہے اور اس میں جو آنکرہ نکل کر کے آرہا ہے اب آپ کے سکرین پر کرشن کلیانی جو ترمون کے ہیں وہ انتالیس فیصد لوگوں نے کہا کہ کرشن کلیانی جیتیں گے تو وہیں کارتک چندرپال بھاجپا کے جو ہیں ان کے پکش میں اٹھارہ فیصد لوگ بولنے والے ہیں تو علی عمران جو وکٹر کے پکش میں بولنے والوں کی سنگھیہ دیکھئے گوال بھوکر میں چالیس فیصد بتا رہا ہے چالیس فیصد آنکرہ نکل کر کے آیا ہے کہ گوال بھوکر میں علی عمران رنز کے بولنے والے لوگ چالیس فیصد ہیں تو یعنی کہ وہاں کا جو اب جو آنکرے نکل کر کے آرہے ہیں وہ کہیں چوکانے والے آنکرے ہیں کیونکہ راججی کے منتری کا خود وہ اپنا بیدان سبھا ہے تو کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتایا یہ ہے آنکرہ بتا رہے ہیں اب سیدھے وہاں سے دوسرے بیدان سبھا میں کچھ کریں گے چاکولیا بیدان سبھا جو علی عمران رنز کا گھڑ ہے علی عمران رنز وکٹر کا اپنا خود کا بیدان سبھا ہے وہاں سے جو آنکرے نکل کر کے آئے ہیں اس کو آپ دیکھئے چاکولیا میں ہمارا سیمپل سائز ہے گیارہ سو پانچ اور اس میں جو تردومول کے کرشن کلیانی ہے ان کے پکش میں بولنے والے ہیں 38 فیصد کارتک چندرپال بھانچ بھا کے پکش میں بولنے والے ہیں 28 فیصد تو علی عمران رنز وکٹر کے پکش میں بولنے والے ہیں 33 فیصد لوگ 33 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ کونگریس جو ہے وہ جیت رہی ہے اب چلیے سیدھے چلیں گے اسلامپور اسلامپور کی اگر بات کرے تو اسلامپور میں ہمارا سیمپل سائز ہے 848 کڑشن کلیانی جو تردومول کے ہیں ان کا 38 فیصد کارتک چندرپال جو بھا جپا کہیں وہ 36 فیصد علی عمران رنز وکٹر 33 فیصد میں وہاں سیمٹ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو یہ لڑائی ایک طرف سے دیکھیں تو اسلامپور سب ڈیویزن میں ترکونیا لڑائی دیکھی جا رہی ہے تو وہیں رائے گنج سب ڈیویزن کی اگر بات کرے تو وہاں پہ تردومول اور بی جے پی کی بیچ میں مکھے لڑائی نظر آ رہی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رائے گنج لوگ صبح سیٹ میں جیتنے کے کس کے کتنے چانسز بن رہے ہیں اب دک میں آپ کو بلوک وائز ایک دکھا رہا تھا کہ کس کو کہاں کتنے پرسنٹ ووٹ مل سکتے ہیں وہ ایک انومانک آکڑا جو لوگوں سے بات کی گئی ہے ووٹ دکھر کے لوگ باہر آئے ان سے ہماری ٹیم اور ہم نے بات کی اور جس طرح سے وہ آکڑا نکل کر کے آیا اس طرح کیسے آکڑا نکالا گیا ہے اتردناج پور ایکسپریس پہ سربے سنسطہ کے درب سے اور اسی کا آکڑا میں آپ لوگوں کے سامنے اب تک رکھ رہا تھا اب سیدھے ایک دم میں اسی مددے پہ آؤں گا کہ یہاں پر کس کو جیتنے کے کتنے چانسز ہیں تو یہ آپ کے سکرین پر کرشن کلیانی ترلومور کانگریس کے 38 پیسدی کارتک چندرپال بھاجبہ کے 34 پیسدی علی عمران رمز وکٹر کانگریس کے 28 پرسنٹ 28 پیسدی جیتنے کے چانس ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اور نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ جو یہ آنکڑے آپ لوگ کے سامنے ہم نے رکھے اس میں ایک اور بھی سندہ ہے کہ یہاں سے اگر یہاں سے اگر دو پرسنٹ ووڈ بھی کسی طرف سوئنگ ہوتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ ترلومور کانگریس کے پکش میں جانے والے ووڈ یدی ایک سلوگن دیا گیا تھا چھپ چاپ ہاتھ چاپ اگر اس طرح کا کوئی نکل کر کے آیا ہے یا پھر اس طرح اگر دو پرسنٹ ووڈ بھی سوئنگ کانگریس کے طرف ہوتا ہے تو یہاں پر سیدھے سیدھے ترلومور کانگریس کو پاس سے چار فیصد کا لوس ہوگا اور اس صیرت میں یہاں سے بی جے پی کے پرتیاشی کارتک چندرپال کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ بن جائیں گے ابھی بہت ٹپ فائٹ ترلومور کانگریس اور بی جے پی کے پرتیشت نکالا گیا سنسطہ کے طرف سے وہ ہے اب اس پہ آپ کی بھی کیا رائے ہوگی آپ کیا لوگوں سے آپ نے بات کی آپ کے ذہن میں کیسا آنکڑا نکل کر کیا رہا ہے وہ بھی آپ کمن کر کے ہمیں نیچے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں